یہ سن کر چڑیلوں کی رانی اپنی شکتیوں سے ایک مگرمچ پرکٹ کر دیتی ہے اور بولتی ہے یہ لے چڑیل یہ جادوی مگرمچ ہے میں بودھی ہو گئی ہوں اور مجھ سے کوئی سیکار بھی نہیں پکڑا جاتا اب آپ ہی میری کوئی سائتہ کیجئے تب ہی وہ اپنی شکتیوں سے ایک بہت بڑا باز پرکٹ کرتی ہے بہت سمیں پہلے کی بات ہے دو سندر پہاڑیوں کے بیچ ایک جادوی ندی تھی اس ندی میں بہت ساری سونے کی مسئلیاں اور ایک بہت خوبصورت جلپری رہتی تھی وے سنہری جلپری سبھی مسئلیوں کا دھیان رکھتی اور ان کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور سبھی لوگ خوشی خوشی رہتے تھے جلپری کے پاس ایک بہت ہی پیارا موٹی تھا وے موٹی بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا اس موٹی میں بہت زیادہ شکتیاں تھیں جلپری اس موٹی کو بہت ہی سنبھال کر رکھتی تھی وہیں پاس میں ہی ایک جنگل تھا اس جنگل میں ایک بھیانک چڑیل رہتی تھی وہ چڑیل بوڑھی ہو گئی تھی اور اب وہ جوان ہونا چاہتی تھی اس لیے وہ ایک دن ہون شروع کر دیتی ہے تب ہی ہون کے شکتی سے ایک بھیانک چڑیل باہر نکل کر آتی ہے اور بولتی ہے بتا چڑیل تُو نے مجھے کیوں یاد کیا میں تیری اس تنتر سادنہ سے بہت خوش ہوں مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے چڑیل بولتی ہے ہے مہان چڑیلوں کی رانی میں خوبصورت اور جوان ہونا چاہتی ہوں اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھ سے کوئی سکار بھی نہیں پکڑا جاتا اب آپ ہی میری کوئی سائتہ کیجئے رانی چڑیل بولتی ہے چڑیل اگر تُو جوان ہونا چاہتی ہے تو تُدھے جادوی ندی سے جلپری کا جادوی موتی لانا ہوگا وہ موتی پا کر تُو جوان ہو جائے گی پرانتو تمہیں یہ موقع صرف ایک بار ملے گا اگر تُم کامیاب نہیں ہوئی تو اس ندی میں ڈوب کر مر جاؤ گی چڑیل بولتی ہے چڑیلوں کی رانی وہ ندی تو جادوی ہے اور وہ جلپری بھی بہت سکتی سالی ہے اس سے میں موتی کیسے لے پاؤں گی یہ سن کر چڑیلوں کی رانی اپنی شکتیوں سے ایک مگرمچ پرکٹ کر دیتی ہے اور بولتی ہے یہ لے چڑیل یہ جادوی مگرمچ ہے یہ جا کر اس جلپری کو پکڑ لے گا اور تو اس کا موتی چُرا لے نا یہ کہہ کر رانی چڑیل وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اس مگرمچ کو پا کر چڑیل بہت خوش ہوتی ہے چڑیل اس مگرمچ پر بیٹھ کر جادوی ندی کی طرف نکل پڑتی ہے جب وہ ندی کے پاس پہنچتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ جلپری اپنی مشلی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے چڑیل اپنے مگرمچ سے بولتی ہے جا میرے مگرمچ جا اور جا کر جلپری کو پکڑ لے تب ہی مگرمچ چپکے سے جاتا ہے اور اس جلپری کو وہیں پکڑ لیتا ہے یہ دیکھ کر چڑیل بہت خوش ہوتی ہے اور وہے جا کر جلپری کا موتی چورا لیتی ہے ادھر جیسے ہی مگرمچ جلپری کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی جادوی ندی کی دیوی باہر آ جاتی ہے اور وہے اپنی شکتیوں سے اس مگرمچ کو پانی سے نکال کر باہر فیک دیتی ہیں اور مگرمچ کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس پرکار جلپری آزاد ہو جاتی ہے اور وہے اس سے پوچھتی ہے ندی کی دیوی کہتی ہے جلپری میں ندی دیوی ہوں یہ جادوی ندی میری ہے آج تک اس ندی میں ایسی دوست حرکت کرنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی ہے پرانتو جب میں نے دیکھا کہ یہ دوست مگرمچ تمہیں مارنے والا ہے تو مجھے سامنے آنا پڑا جلپری کہتی ہے میری تو کسی سے دوسمنی بھی نہیں ہے پھر یہ مجھے کیوں ماننا چاہتا ہے ندی دیوی کہتی ہے جلپری یہ دوست مگرمچ اس چڑیل نے بھیجا ہے میں تمہارا موتی چورا لے گئی پرانتو تم گھبراؤ مت میں تمہیں ایسی سکتی دے دوں گی جس سے تم اس چڑیل کا مقابلہ کر پاؤگی یہ کہہ کر ندی کی دیوی بہت سی شکتیاں وہ جلپری کو دے دیتی ہیں اور ندی کی شکتیاں پا کر جلپری بہت سکتی شالی ہو جاتی ہے اور وہ ایک انسان کا روپ دھارن کر کے ندی سے باہر آ جاتی ہیں تب ہی وہ اپنی شکتیوں سے ایک بہت بڑا باز پرکٹ کرتی ہیں اور اس پر بیٹھ کر چڑیل کی خوج کے لئے نکل پڑتی ہیں وہیں راستے میں ایک گفہ کے پاس اسے ایک گریب لڑکی ملتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے بیٹی تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو میں ایک بہت گریب لڑکی ہوں ایک چڑیل نے میری ماں کو پکڑ لیا ہے اور اسے پکڑ کر اس گفہ میں لے گئی ہے میں اپنی ماں کو بچانے کے لئے آئی ہوں یہ سن کر جیسے ہی جلپری گفہ کے اندر جاتی ہے تب ہی وہ لڑکی اپنے چڑیل والی اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور جلپری کو اس گفہ کے اندر قید کر دیتی ہے تو پیارے دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا بھاگ چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو کو بورا دیکھنے کے لئے دھنیا وال اچھا داری ناگن اپنی ساری شکتیاں اکترت کر کے اس گریب لڑکی کو وہاں سے گائب کر دیتی ہے اگر وہ لڑکی ہمیں نہیں ملی تو میری یہ تنتر سادنہ دوری رہ جائے گی بیٹی یہ اتنا آسان نہیں ہے ویر مین ایک بہت ہی بھیانک گفہ میں جا کر بیٹھ گیا ہے تو پیارے دوستو جیسا کہ اپنے پہلے باگ میں دیکھا کہ کس طرح کالیا ناگ راج اچھا داری ناگن اور اس گریب لڑکی کو اٹھا کر چڑیل کے پاس لے آتا ہے اور چڑیل اپنا ہون سرو کر دیتی ہے تب ہی اچھا داری ناگن اس گریب لڑکی کو بولتی ہے بیٹی میرے اندر ساری شکتیاں سماپت ہو گئی ہے میں اپنی بچی کچھی شکتیاں اکترت کر کے تمہیں یہاں سے نکال دیتی ہوں تم ہمارے بابا جی کے پاس جانا وہی آگے ہمیں اس مصیبت سے بچنے کا اپائے بتائیں گے یہ سن کر وہ گریب لڑکی بولتی ہے ٹھیک ہے ناگ ماتا آپ جیسا کہیں ایسا کہہ کر اچھا داری ناگن اپنی ساری شکتیاں اکترت کر کے اس گریب لڑکی کو وہاں سے گائب کر دیتی ہے جب چڑیل یہ دیکھتی ہے کہ گریب لڑکی وہاں سے گائب ہو گئی ہے تب وہاں اچھا داری ناگن کو بولتی ہے یہ تم نے کیا کیا اگر وہاں لڑکی ہمیں نہیں ملی تو میری یہ تنتر سادنا دوری رہ جائے گی یہ کہہ کر وہاں اپنی شکتیوں کا بار اچھا داری ناگن پر کرتی ہے اور اچھا داری ناگن کو وہیں بے ہوش کر دیتی ہے پھر وہاں کالیا راکشس کو بولتی ہے کالیا راکشس جاؤ اور ڈھونڈو اس لڑکی کو اگر ہم آوست کی رات تک وہاں نہیں ملی تو ہمارا یہ ہون کبھی پورا نہیں ہوگا اور پھر میں تمہیں ہیرے سے کبھی آجاد نہیں کروں گی اس لیے جلدی جاؤ اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ اس دو موہ والے راکشس کو بھی لے جاؤ یہ کہہ کر وہاں اپنی شکتیوں سے دو موہ والا راکشس پرکٹ کر دیتی ہے پھر کالیا راکشس اور وہاں دو موہ والا راکشس اس گریب لڑکی کھوج میں گاؤں کی طرف نکل بڑتے ہیں ادھر وہاں گریب لڑکی گائے بھوکر سادو بابا کے پاس پہنچتی ہے اور انہیں جا کر بولتی ہے سادو بابا سادو بابا اچھا داری ناگین کو چوڑیل نے پکڑ لیا ہے اس نے مجھے بھی پکڑ لیا تھا اور اچھا داری ناگین کے انڈے اور مجھے ہون میں ڈال کر وہاں امر ہونا چاہتی ہے پرانتو اچھا داری ناگین نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا اب آپ ہی ہماری سائتہ کیجئے اور کالیا راکسس کی شکتیاں پا کر وہاں اور بھی شکتی شالی ہو گئی ہے اسے کوئی عام انسان نہیں روک شکتا اسے روکنے کے لیے ہمیں ویرمین اور ناگراج کی سہائتہ لینے ہوگی وہے دونوں مل کر ہی اس چوڑیل کو ہرا سکتے ہیں وہے لڑکی بولتی ہے تو بابا جی بلائیے نا ناگراج اور ویرمین کو سادو بابا بولتے ہیں بیٹی یہ اتنا آسان نہیں ہے ویرمین ایک بہت ہی بھیانک گفہ میں جا کر بیٹھ گیا ہے اور ناگراج بھی جلپری کو بچانے کے لیے جلپری لوگ گیا ہے سادو بابا اب ہم کیا کریں گے ہم کیسے اسے بچائیں گے تم ویرمین کو لینے کے لیے اس گفہ میں جاؤ اور میں ناگراج کو لینے کے لیے جلپری لوگ جاتا ہوں تب ہی سادو بابا اپنی شکتیوں سے ایک جادوی گھوڑا پرکٹ کر دیتے ہیں اور اسے اس لڑکی کو دے دیتے ہیں بیٹی یہ لو جادوی گھوڑا یہ اڑ کر جلدی ہی تمہیں ویرمین کی گفہ تک پہنچا دے گا یہ سن کر وہ گریب لڑکی ویرمین کی تلاش میں نکل پڑتی ہے ابھی سادو بابا اپنے شکتیوں سے ایک باز پر کٹ کرتے ہیں اور اس باز پر بیٹھ کر ناگراج کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جلدی ہی وہ لڑکی ویرمین کی گفہ تک پہنچ جاتی ہے اندر جا کر ویرمین کو بولتی ہے مجھے سادو بابا نے بھیجا ہے ایک دوسر چڑیل کو مارنے کے لیے ہمیں تمہاری سائدہ چاہیے یہ بات سن کر ویرمین اپنے شیر پر بیٹھ کر چڑیل کو مارنے کے لیے وہاں سے نکل پڑتا ہے دوسری طرف سادو بابا ناگراج کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ناگراج کو بولتے ہیں سوپر ناگراج اچھا داری ناگین کی جان خطرے میں ہے ایک چڑیل عمر ہونا چاہتی ہے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا یہ سن کر ناگراج سادو بابا کے ساتھ چڑیل کو مارنے کے لیے وہاں سے نکل پڑتا ہے جلدی ہی ویرمین اور ناگراج چڑیل کی گفہ تک پہنچ جاتے ہیں ویرمین اور ناگراج کو دیکھ کر چڑیل بہت کرودت ہو جاتی ہے اور اپنے دونوں گلاموں کو بولتی ہے کالیا ناگراج اور دوسر والے راکسس ان دونوں کو پکڑ لو گریب لڑکی کو اٹھا کر ہون کے پاس لے آتا ہے جیسے ہی چڑیل انڈے کو ہون میں ڈالنے لگتی ہے تب ہی سادو بابا اپنی شکتیوں کا وار اس ہیرے پر کرتے ہیں ہیرے پر شکتیاں لگتے ہی کالیا راکسس ہیرے کے اندر قید ہو جاتا ہے پھر ویرمین اور ناگراج دونوں مل کر اس دو سر والے راکسس کو وہیں پر مار دیتے ہیں یہ سب دیکھ کر چڑیل گھبرا جاتی ہے اور اپنی شکتیوں کا وار ان دونوں پر کرتی ہے تب ہی سادو بابا اپنی شکتیوں کا وار چڑیل پر کرتے ہیں اور چڑیل کی جیمن لیلا وہیں سماپت کر دیتے ہیں اس پرکار پہ اچھا داری ناگن کو آزاد کروا دیتے ہیں اچھا داری ناگن اپنا انڈا پا کر بہت خوش ہوتی ہے اور ناگ لوگ کی طرف نکل پڑتی ہے تو پیارے دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اگر آپ اس کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں دھنیواز